رحمتوں کا خزانہ حاصل کیجئے جتنا زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ہمیں سوام ملے گا کسرت سے درود پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں بڑی برکتیں ہیں اور بالخصوص جو شخص کسرت سے درود خانی کرتا ہے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اتنی ہی زیادہ رحمتیں نازل فرماتا ہے اور کسرت کی مختلف تعبیریں مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں لیکن ایک جو اکثر علماء نے ارشاد فرمایا کہ تین سو تیرہ مرتبہ جو شخص درود پاک پڑھ لے گا تو وہ کسرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا اور وہ فضائل کے جو بکسرت درود پڑھنے والے کو ملتے ہیں وہ اس شخص کو بھی نصیب ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کسرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مدن محول کی ایک برکت بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمیں بیان سے پہلے سلسلے کی ابتداء میں درس سے پہلے مدرسط المدینہ بالغان کی ابتداء میں اسی طرح اور مختلف مواقع پر درود پاک کے فضائل سننے کو بھی ملتے ہیں ترغیب بھی ملتی ہے ذہن بھی بنتا ہوگا اور الحمدللہ اس کی برکت سے ہمیں دین و دنیا کی بے شمار برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم کسر سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار اپنا کروانے میں کامیاب ہو سکیں اور اس کی برکتوں سے ہم سب مالا مال ہو سکیں سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل آپ کی کالز کے لیے آپ کے فیڈ بیک کے لیے آپ کی ای میلز کے لیے یہ بطور خاص سلسلہ رکھا گیا ہے جس میں آپ کے تاثرات کو شامل کیا جاتا ہے آپ کی طرف سے محصول ہونے والی کالز کو سلسلہ میں شامل کیا جاتا ہے اور بطور خاص آپ کی کالز جو ہماری نشریات سے متعلق ہوتی ہیں ہمارے مختلف دن بھر کے رات میں جو سلسلے نشر ہوتے ہیں اس سے متعلق فیڈ بیک ہوتا ہے کئی ناظرین ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی غلطی کو محسوس کرتے ہیں کوئی کمزوری محسوس کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فیڈ بیک دے دیتے ہیں اور اس کو منشن کر دیتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جانب سے ملنے والے فیڈ بیک کو دیکھا جائے اور اس کے مطابق عمل کی بھی کوشش کی جائے الحمدللہ بعض وقت ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جو واقعی توجہ کرنے کے قابل ہوتی ہیں اور اس کو دور بھی کیا جاتا ہے تو بالکل آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں ایڈریس آپ کو سکن پر اس وقت جو دکھایا جا رہا ہے اس سلسلے کے لئے آپ ای میل کر سکتے ہیں آپ کا مدنی چینل ایڈ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی یہ ہمارا ای میل کا ایڈریس ہے بزرشتہ ہفتے کے دوران جو اس ایڈریس پر ای میلز مجھے موصول ہوئیں انشاءاللہ ان میں سے چند کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا اور ابھی جو آپ ہمیں ای میل کریں گے یا اس ہفتے کے دوران جو میلز آئیں گے انہیں ہم اگلے سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں البتہ ہاتھوں ہاتھ ابھی فون اٹھا سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ان نمبرز پر اور آپ کی کال ریکارڈ کی جائے گی تفتیش کے بعد انشاءاللہ اس کو آنئر بھی کیا جاتا ہے کوشش ہوتی ہے جو بھی کال میسر آ جائیں انہیں آنئر کیا جائے اس کا جواب بھی پیش کیا جائے بعض اوقات ایسی کال ہوتی ہیں کہ جنہیں آنئر کرنا مناسب نہیں ہوتا تو انہیں روک لیا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ جو کال آنئر نہ ہوئی اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا بعض اوقات کسی پرٹیکولر فرد کے حوالے سے کسی پرٹیکولر چیز کے بارے میں کوئی ایسی نشاندہ ہی ہوتی ہے بھلے وہ کال کی شکل میں ہو تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس اسلامی بھائی تک یا اس شعبے تک اس کام سے متعلق جو ہمارے اسلامی بھائی مدنی حملہ ہوتا ہے ان تک آپ کے بعد پہنچا دی جائے تو یہ ایک الحمدللہ ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم دنیا بھر کے تاثرات کو آپ کے مدنی مشوروں کو ہم تک پہنچانے کی یہ ایک صورت ہوتی ہے آئی ٹی کے حوالے سے بھی بعض اوقات ایمیلز ہمیں موصول ہوتی ہیں بعض اوقات کالز بھی آتی ہیں اور وہ اس شعبے سے متعلق جو کالز ہوتی ہیں انہیں ہم روانہ کر دیتے ہیں بعض اوقات بکس سے متعلق بھی کوئی اسلامی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے ہمارے مدنی چینل کو ہمارے مدنی عملے کو اس کے لئے کوشش کرنے والوں کو اسی طرح جو بھی اپنا مدنی مشورہ دیتے ہیں اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں انہیں بھی کہ دین کے کام میں نیکی کے کام میں مشورہ دینا اس کی بہتری کے لئے کوشش کرنا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے اور اگر ہمارے مدنی مشورے کے مطابق کوئی مصبت تبدیلی آ جاتی ہے کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے تو ہم اپنے رب عزوجل کے رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہمیں بھی وہ ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا تو اچھی نیت ہوگی دل میں اخلاص ہوگا اور اچھی نیت کے ساتھ ہم فیڈ بیک دیں گے اپنا مدنی مشورہ دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ثواب آخرت کے بھی حق دار ہم ٹھہریں گے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب ایک کال کو شامل کرتے ہیں پھر میرے پاس کچھ اپ ڈیٹس ہیں اس ہفتے کے دوران جو نشریات آنئر ہونی ہیں اس میں سے بعض اہم سلسلوں کی آپ کو پروموز بھی دکھانے ہیں اور کچھ اپ ڈیٹس بھی پیش کرنی ہیں کچھ دیر کے بعد لیکن بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں جی سنویں سگ اتار محمد حسن ارزا اتاری سردار آباد فیصلہ بار ڈویجن اتار سے ارض گزار ہوں سلسلہ آپ کا مادنی چینل بہت بہت اچھا ہے اللہ عز و جل اصد بھائی کو اور مدی چینل کو شادو عباد رکھے نظر بات سے بچائے اصد بھائی آگ کی خدمت میں ناقص مشورہ ہے کہ کئی ایسی اپلیکیشن ہو مادنی چینل جس میں مادنی چینل کہ ہر سلسلے ہوں اور اس میں فولڈر ہوں جس میں جس طرح نگلانے شورہ کا فولڈر اس طرح ہوں تو مدینہ مدینہ ہوگا اور اصد بھائی جب کوئی بھی مدینی سے آئی ٹی نئی اپلیکیشن بناتی ہیں تو برائے کرام اس اپلیکیشن پلیس پر آنے سے پہلے اگر اس کی تشہیر مدینی چینل پر کر دی جائے تو اس طرح مدینہ مدینہ اور پتہ بھی چل جائے گا کہ نئی اپلیکیشن آئی ہے جی حسن عزا کی پہلی کال تشریف لا چکی ہے جزاک اللہ خیرہ آپ نے مدینی مشورہ عطا فرمایا ویسے ویب سائٹ پر اور مدینی چینل کے پیج پر ہماری نشریات موجود ہوتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اپلیکیشن کو استعمال کرنے کا رجحان کافی بڑھ رہا ہے اور اس میں سہولت بھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کا مدینی مشورہ ہم تک پہنچا غور کر لیا جائے گا اور دوسرا آپ نے جو فرمایا کہ جو بھی آئی ٹی مجلس کی جانب سے اپلیکیشن بنے تو اس کی مدینی چینل پر تشہیر پہلے ہو جانا چاہیے جی ہاں ہماری تمام اپلیکیشن ہی آئی ٹی مجلس خود بناتی ہے یا اس کے تحت بنتی ہیں زیارہ کے آئی ٹی کا شعبہ ہے تو وہی تمام اپلیکیشن کو ڈیزائن بھی کرتے ہیں اس کو ڈیویلپ بھی کرتے ہیں جہاں تک تشہیر کا معاملہ ہے تو مجھے صحیح کنفرم تو نہیں کہ کسی اپلیکیشن میں تاخیر ہوئی ہو لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بعد میں تشہیر کی گئی ہو لیکن اب تو ہماری کوشش یہ ہے کہ نہ صرف اس کا پرومو چلایا جائے بلکہ نئی آنے والی اپلیکیشن پر ہم نے بعض پورے پورے سلسلے بھی کیے ہیں اور اس کا بہت اچھا فیڈ بیک ہمیں ملا بھی ہے میں دو مثالیں اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں ذہنی آزمائش کی جب اپلیکیشن لانج ہوئی تھی اور جو سوال جواب کی شکل میں اپلیکیشن بنائی گئی تھی تو اس پر الحمدللہ پورا ایک سلسلہ کیا گیا تھا اور اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس اپلیکیشن کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے کیا فواہد ہیں اور اس کی تشہیر سے متعلق آپ کو بتایا گیا تھا اور الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں اسی سلسلے کے دوران ہی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کیے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی تھی اسی طرح سے اس کے بعد جو شاید جو لی ٹیسٹ یا آخری جو بھی ہماری لونج ہوئی ہے دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن ہے تو اس پر بھی باقاعدہ سلسلہ کیا گیا اور مفتان کرام بھی اس میں تشریف لائے تھے کہ اس اپلیکیشن میں کیا کیا ہے اور اس پر بات کی گئی تھی مدلی مشورہ آپ تک پہنچا مرحبا کوشش تو یہی ہے کہ جو بھی چیز لونج کی جائے تو اس کو اچھے انداز پر کیا جائے اور اس کی پہلے سے تشہیر بھی کی جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور اس سے متعلق ہماری معلومات میں اضافہ ہو سکے تو بہرحال مزید اس کو کنسیلر کرنے کی ضرور کوشش کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے اس وقت میں اسکرین پر دیکھ سکتا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں نگران شورہ اسلام بھائیوں سے عام ملاقات فرما رہے ہیں تقریبا یہ ڈیڑھ دو ماہ سے سلسلہ جاری ہے اور اقتعداد ہوتی ہے اسلام بھائیوں کی جو نگران شورہ سے ملنا چاہتی ہے فیضان مدینہ میں جو موجود ہوتے ہیں ان کے لئے بڑی اچھی اپورچونٹی ہوتی ہے اس وقت بھی اگر آپ اتنا قریب ہیں کہ فیضان مدینہ آپ تشریف لا سکتے ہیں تو بالکل آ جائیے مغرب تک یہ ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور آخر میں حسب موقع دعا بھی ہوتی ہے مدنی پھول بھی دیے جاتے ہیں نیکی کی دعوت دینے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ ایک بڑی اچھی اپورچونٹی ہوتی ہے بدھ کے دن شہزادہ اتار ملاقات فرماتے ہیں اتوار کے دن نگران شورہ کی ملاقات ہوتی ہے اسی طرح اور بھی مواقع پر ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو جو بھی ہمارے اسلامی ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہماری شورہ کو نگران شورہ کو شہزادگان کو ہمارے امیر اہل سنت دامت برکات عملالیہ کو اور ان کی برکات کو مزید دنیا بھر میں عام فرمائے ایک پروموشن ہے میرے پاس سلسلہ ہے نتیجہ کیا نکلا جی ہاں امیر اہل سنت دامت برکات عملالیہ کا بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے اور مختلف لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں مختلف اسلام بھئی ہوتے ہیں کسی بھی موضوع سے متعلق وہ اپنی رائے بھی دیتے ہیں اپنا جو بھی ان کی اوزرویشن ہوتی ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں اور امیر اہل سنت دامت برکات عملالیہ سے پھر ہم نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں الحمدللہ ان سلسلوں کو بھی بڑی پذیرائی ملی اور امیر اہل سنت دامت برکات عملالیہ کے مدنی پھولوں سے ایک زمانہ فائدے حاصل کر رہا ہے نیکس جو سلسلہ ہے نیکس اپیسوڈ ہے اس کا کیا موضوع ہے اور اس میں کیا کیا ڈسکس کیا جائے گا اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہوگی اس آنے والے سلسلے میں آپ کیا دیکھ پائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں پروموشن نتیجہ کیا نکلا ہے ہم جیس کو صوفی کہتے ہیں تو بعض وقت پیسوں کو للچی ہوتا ہے ارفن صوفی بس اس کو بول دیتے ہیں اس کو بول دیتے ہیں دھاڑی والے کو بول دیتے ہیں کیا صوفی کے لیے جدید اشیاء سے دور رہنا ضروری ہے کسی کو سعداد باکر ہم اس کی صوفیت پر مور لگا دیں اس کا ہم کو اختیار اور کوئی اگر امدہ لباس پہنتا ہے تو اس کے امدہ لباس کو دیکھ کر ہم اس کو صوفیت سے خارج کر دیں ایسا کوئی ہم کو اختیار حاصل نہیں ہے صرف رنگین کپڑے پہننے بال بڑا لینے اور حق ہو کے نعرے لگانے والا صوفی نہیں کہلائے گا کرتے رہتے ہیں لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم اس طرح کے بھی تو بیٹے ہوتے ہیں مزارات پر اور عرصوں میں جمع ہوتے ہیں اور کش لگاتے رہتے ہیں یہ لوگ صوفی نہیں ہیں بعض نادان لوگ ان کو پہنچاوا سمجھتے ہیں یہ ضرور پہنچے دیں ہوتے ہیں خدا تک نہیں شیطان پر جو بھی جدید تقاضے ہیں اس کے مطابعی زندگی گزارتا ہے تو اس کو صوفی بولے گا کون اگر اس کو کہلوانے کی ضرورت ہے صوفی پھر تو واقعی وہ صوفی نہیں ہے صوفی کے لئے اخلاص بھی تو ضروری ہے دیکھئے سلسلہ نتیجہ کیا نکلا جس کا موضوع ہے تصوف پارٹ ٹو انیس مارچ بروز اتوار رات نو بجے دیکھنا نہ بھولیے گا مدنی چینل پر جی ہاں تصوف کے موضوع پر آج بڑی بات کی جاتی ہے مختلف قسم کے لوگ تصوف صوفی کون صوفی عزم کیا ہے اس سے متعلق سوالات بھی ہوتے ہیں اور اس پر بات بھی کی جاتی ہے تو وہ آخر کیا ایسی بات ہے کہ جو درست ہے اور یہ ساری ڈسکشن کا نتیجہ کیا ہے امیر اہل سندہ دامت برکاتہ ملعالیہ نے ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز پر اس کو ایکسپلین کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا موضوع ایسا ٹاپک ہے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے غلط قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اس نام سے یا اس ٹاپک سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے ذاتی فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو لوگ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ نقصان کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم اتا فرمائے امیر ایل سندہ دامت برکاتہ امیر امیر ایل کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ آپ نے زمانے میں صحیح علم کو روش شناس کیا ہے بڑے بڑے جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کی برکت سے دعوت اسلامی سے جو بھی وابستہ ہوتا ہے تو اس میں جہاں دیگر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں جہاں دیگر فوائد وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے ایک بہت بڑا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ وہ اویرنیس پاتا ہے دین صحیح کیا ہے صحیح سمت کیا ہے صحیح راہ کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اس میں فرق کرنا اس کو آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رحمت سے بہت سارے مواقع پر علم کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے جس کو چاہے اپنے رحمت سے علم سے نوازتا ہے تو ضرور اس موضوع کو دیکھئے گا آج رات نو بجے یہ سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عزواجل جو بھی اس کو دیکھے گا اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا مزید پروموشنز کی جانئے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور کال بھی شامل کر لی جائیں اور ساتھی ساتھ اب سکرین پر ملاقات کے مناظر بھی ملازع فرما رہے ہیں جی کال سنائے میرا نام محمد عصاق عطاری ہے اور میں رکضر اولیل لہو سے بات کر رہا ہوں اور میرا یہ ادنا سے مشورہ یہ ہے کہ میں مردو اور مکہ جب مرسوان کرنے کا ذریقہ وہ دکھائے جائے اور نماز کا طریقہ دکھائے جائے صبح و شام یا کسی وقت میں نہیں تاکہ لوگ اس سے مستقید ہو گئے ان کو اب یہ نماز کورس چہر رہا ہے کہ ساتھ دن کا یہ کورس ہے بعض لوگ یہ کورس نہیں کر سکتے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس میں ایک ٹی وی پر اس وقت کوئی پروانا جائے صبح یا شام کے وقت جو لوگ مدنی چینل دیکھتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے اپنا وضو اور نماز کا جو ہے وہ بہتر کر سکیں جزاک اللہ خیرہ اس طرح کی کالز ہمیں وقتن فوقتن محصول ہوتی رہتی ہیں کہ جس میں نماز سے متعلق وضو سے متعلق سیکھنے کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے جذبے کو بھی سلامت رکھے اور ہر مسلمان کو صحیح وضو کرنے کی صحیح نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے واقعی بڑا ایک اہم موضوع ہے اور شاید ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جنہیں صحیح طور پر وضو کرنا اور صحیح طور پر نماز پڑھنا نہیں آتا ہوگا اور وہ اپنے تہیں کوشش کرتے ہوں گے نماز پڑھنے کی لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی نماز جو ہے وہ قبول نہ ہوتی ہو اور صحیح انداز پر جب پڑی ہی نہیں جائے گی اس کی کوئی بنیادی بات جو ہے مفقود ہوگی کوئی شرط نہیں ہوگی کوئی فرض میں کمی رہ جائے گی دیگر معاملات میں اس کی غلطیاں ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تہیں سمجھتا ہو کہ میں نے تو پوری نماز پڑھی ہے میں تو پکا نمازی ہوں اور در حقیقت وہ نمازی نہ ہو کیونکہ نماز اس نے درست طور پر سیکھی نہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول میں نماز کورس جو ہے وہ کروائے جاتا ہے انہوں نے مدنی چینل کے سلسلوں کے حوالے سے فرمایا تو وضو کا طریقہ امیر اہل سنت دامت برکات توم العالیہ نے کر کر دکھایا تھا اور اس کو ریکارڈ کر کے ہم نے آنئر کیا ہے اور کئی مرتبہ یہ آنئر ہو چکا ہے سلسلے کی شکل میں بھی اور فلرز کی شکل میں بھی یعنی مختصر مدنی گلدستوں کی شکل میں بھی آنئر ہو چکا ہے تو انشاءاللہ دیکھ لیا جائے گا اس کو البتہ یہ میں ارز کرتا چلوں کہ اگر آپ کو صحیح وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ سیکھنا ہو تو انشاءاللہ سواجل آپ کو ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر جو آرکائب ہے ویڈیو کی مدنی چینل کی وہاں پر آپ کو یہ پورا طریقہ مل جائے گا اور تبھی امید ہے کہ اس کی وی سی ڈی بھی آپ کو مکتبت المدینہ سے یا وی سی ڈی یا اس کا میموری کارڈ وہ بھی آپ کو میسر ہو سکے گا تو اس کو حاصل کیجئے ہوتا یہ ہے کہ ہم دیکھ دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جیسا ہم نے کسی کو دیکھا ویسا ہم نے کرنا شروع کر دیا سن سن کر ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں باقاعدہ طور پر کسی عالم دین کے پاس جا کر پوری نماز اول تاخر اس میں جو بھی اذکار پڑھنے کے ہیں وہ پڑھ کر جو بھی عامال کرنے کے ہیں وہ عمل کر کے دکھا کر اس کی تفتیش کروا کر اور پھر اپنی نماز کی اصلاح کرنا یہ بہت کم پائے جاتا ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو تو ضرور سیکھنی چاہیے اور باقاعدہ طور پر سیکھنی چاہیے کہ جو باقاعدہ طور پر علم حاصل کیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر کوئی چیز ہم جا کر سیکھتے ہیں کسی صحیح جاننے والے سے تو اس کی برکات اور فوائد کا سمرہ جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہوگا اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اسی حوالے سے نماز کورس جو دعوت اسلامی کے مدد محول میں کروائے جاتا ہے صرف سات دن کا یہ نماز کورس ہے اور اس میں یہ تو ہم نہیں کہتے کہ مکمل نماز آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن بہرحال اس میں کافی چیزیں جو ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں کم از کم بنیادی سٹرکچر جو ہے اور ایک مرتبہ ساری نماز صحیح طور پر دیکھنا اور اس کا سننا ہمیں میسر آ سکتا ہے پھر ہر ایک کی لرننگ سکلز ہوتی ہیں کوئی کم سیکھتا ہے کوئی زیادہ سیکھتا ہے کوئی بالکل بھی بچارہ بہت زیادہ کم سیکھتا ہے تو آئیے اس کی پروموشن دیکھتے ہیں کیونکہ نماز کورس ایک مرتبہ پھر شروع ہونے جا رہا ہے ایک نماز کورس ابھی آج کل میں اختتام پذیر بھی ہوا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کہاں پر نماز کورس ہونے جا رہا ہے تاکہ وہاں پر ہم داخلہ لے سکیں اور اپنی نمازوں کی صلاح کی کوشش کرنے میں ہم اپنے آپ کو کامیاب کر سکیں جی دکھائیے دین کا ستون اور جنت کی چابی یعنی نماز جو ہر آقل و بالغ مسلمان پر اس کے پیارے پیارے رب عزوجل کی طرف سے مقرر کردہ اہم ترین فرائض سے ہے نماز بڑی عبادت ہے نماز پڑھنے والے کو جنت میں اللہ عزوجل کا دیدار ہوگا کیا ہم نماز پڑھتے ہیں جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی یہ غور کرنا چاہیے کیا ہم درست نماز پڑھ رہے ہیں آج یہ اپنی نماز درست کر کے درست ادا کیجئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے مجلس مدنی کورسس دعوت اسلامی کے تحت سات دن کا فیدان نماز کورس ہر ماہ کی یکم گیارہ اور اکیس تاریخ کو ہوا کرے گا کورس کی خصوصیات نماز کا عملی طریقہ عبادت کو درست طریقے سے ادا کرنے کے لیے سات دن کے لیے اس کورس میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ عزوجل فوائد آپ خود دیکھیں گے کورس کے مقامات کی تفصیل کے لیے اپنے شہر کی کابینات کے ذمہ دار سے رابطہ فرمائیں کورس کے مقامات نوٹ فرمائیں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجید اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجید اللہ کرم اے سکر تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم اے سکر تجھ پہ جہاں میں مزید معلومات کے لیے اس نمبر 031-1202-220 یا اس ایمیل ایڈریس کورسسپاک ایڈ دعوت اسلامی ڈوٹ نیٹ پر رابطہ فرمائیں جی میں امید کرتا ہوں کہ ایک تعداد اسلام بھائیوں کی ایسی ہوگی کہ جو یہ کورس کرنا چاہے گی تو ضرور کیجئے انشاءاللہ عزوجل ہماری عبادات کی اصلاح کا سامان ہوگا اچھا ابھی جو آپ ہمیں کالز کر رہے ہیں تو اس میں ایک خاص بات جو میں آپ سے ارز کرنا چاہ رہا تھا ہماری مشاورت ان دنوں رمضان المبارک کے سلسلوں کے حوالے سے جاری ہے کئی سلسلے الحمدللہ مشاورت میں آ چکے اور ان کی فارمیشن پر کام ہو رہا ہے ان کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے گا اس کے کچھ جو ہے وہ تجرباتی بنیادوں پر سلسلے ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں تو ابھی وقت ہے اگر آپ نے گزشتہ رمضان المبارک میں ہماری نشریات دیکھی ہوں اور اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی ہو تو یہ موقع ہے جب آپ کا مدلی مشورہ ہم تک پہنچے گا تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس پر غور کیا جا سکے اور اس پر اگر عمل کرنا ہوگا تو ابھی ہمارے پاس وقت موجود ہوگا پرنہ اگر رمضان مبارک میں آپ کوئی مدلی مشورہ دیں گے تو ظاہر ہے کہ تیاریاں پہلے سے ہو چکی ہوتی ہیں اور اس وقت کوئی بڑی تبدیلی کرنا یہ آسان نہیں ہوتا یا آپ چاہیں گے کہ بھئی یہ سلسلہ ہونا چاہیے یہ موضوع ہونا چاہیے تو پھر اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسان نہیں ہوتا تو آپ کے ذہن میں کوئی موضوع ہے کوئی ٹانگمیشن کے حوالے سے مدلی مشورہ ہے کوئی سلسلوں کے فارمیٹ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں بہتری لانے کے لئے کوئی چیز ہے تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ابھی نمبر آپ کو اس کیم پر دکھائے جا رہا ہے اور چاہیں تو اس کی ڈیٹیل آپ ہمیں ای میل بھی کر دیجئے سلسلہ آپ کا مدلی چینل ایڈ مدلی چینل ڈوٹ ٹی وی یہ ہمارا میل ایڈریس ہے سلسلے کا نام ایڈریس میں شامل نہیں ہے اور انشاءاللہ زوجل آپ کی ای میل بھی ہم تک پہنچتی ہے اور اس کو ہم اپنے مدلی مشورے میں شامل کیا جا سکتا ہے بڑھتے ہیں نیکس کال کے جانب ساتھ ہی ساتھ میں آپ نگلانے شورہ کی ملاقات کے مناظر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں الحمدللہ بڑے ہی جو شکرور سے اسلام حاضر ہوتے ہیں تعویزات بھی حاصل کرتے ہیں یہاں پر جو ہمارا بستہ لگا ہوتا ہے روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہاں پر ترقیب ہوتی ہے نیکی کے دعوت کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے اگر کسی کو کوئی دعوت اسلامی کے مدلی کاموں کے حوالے سے مدلی مشورہ دینا ہوتا ہے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو وہ بھی الحمدللہ یہاں پر کہی جا سکتی ہے اور بتائی جا سکتی ہے تو ایک ملٹی پرپرز یہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ سے وجل اس کی برکتیں آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں نیکس کال کی جانے تو ماشاءاللہ آپ کا مدنی چینل سلسلہ مدینہ مدینہ ہے اور ماشاءاللہ جو صبح کو جو سلسلہ آتا ہے کھلے آگ سلے علا کہتے کہتے ہیں میرا ناکس مشورہ ہے کہ اپنے اشفاق بھائی ہے ماشاءاللہ اس کا انداز ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے بات کرنے کا ماشاءاللہ اور شعر وگرہ پڑھنے کا مدینہ مدینہ ہے انداز تو میرا ناکس مشورہ ہے کہ اشفاق بھائی کو اگر آپ صبح والا سلسلہ جو ہیں کھلے آگ سلے علا کہتے کہتے میں یہ چلائیں تو مدینہ مدینہ رہے گا اللہ تعالی مدینی چینل کو صدا آباد رہے آمین آمین ٹھیک ہے جناب نوٹ کر لیتے ہیں اشفاق بھائی کو ارز کر دیتے ہیں کہ صبح کے سلسلے میں تشریف لایا کریں تو نادخانوں کی طرف رغبت واقع ہوا کرتی ہے اور ماشاءاللہ وہ مبلغ بھی ہیں نادخان بھی ہیں مدینی بھی ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اشفاق بھائی کو صبح کے سلسلے میں دعوت دی جائے ہر ایک کے اپنے اقاتے کار ہوتے ہیں کسی کے لئے کسی وقت میں آنا آسان ہوتا ہے کسی کے لئے کسی وقت میں آنا آسان ہوتا ہے بارال وقتن فوقتن الحمدللہ اس سلسلے میں بھی مختلف مبلغین تشریف لاتے رہتے ہیں گزشتہ دنوں بھی عبدالعبی بھی تشریف لائے تھے اسی طرح آج بھی کچھ نئے مبلغین تھے تو مختلف مبلغین کے آنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے آپ کی جو فرمائش ہے وہ انشاءاللہ ہم سلسلے کے جو اسلام بھائی ہیں ان تک پہنچا دیں گے ایک ایمیل مجھے موصول ہوئی ہے اور انہوں نے ایمیل ہی میں منشن کیا ہے کہ اس کو بھلے آپ پڑھ کر نہ سنائیے گا وہ کسی خاص سلسلے کی پرفارمنس سے متعلق تھا ایک مدری مشورہ انہوں نے دیا ہے اگر آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو صرف میں نے منشن اس لئے کر دیا کہ آپ کی ایمیل اس تک پہنچ گئی اور پڑھ لی بلکہ متعلقہ دپارمنٹ تک آپ کا فیڈ بیک بھی ہم نے پہنچا دیا اور یہاں پر اس کا بیان کرنا ضروری بھی نہیں ہے جزاک اللہ و خیرہ آپ ہمارے سلسلوں کو اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں اور ایک صحت مند آپ تنقید بھی کرتے ہیں اور بہتری کے لئے اپنے مدری مشوروں سے بھی نمازتے ہیں تو آپ کی بات جو ہے وہ متعلقہ سلسلے اور دپارمنٹ تک ہم نے پہنچا دی ہے انشاءاللہ ضروری اس میں آپ بہتری دیکھیں گے تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے بڑا اچھا لگا کہ میں نے میل کر دی ہے اس کو آپ بھلے نہ پڑھ کر سنائیے گا میرا مقصد جو ہے فلان سلسلے کی اصلاح ہے تو جزاک اللہ و خیرہ تینکیو فور دیٹ دیکھتے ہیں مزید ہمارے کالرز ہم سے کیا بات کر رہے ہیں مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ کس دن ہوتا ہے اور کیا واقعی اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے مجھے کنفرم نہیں ہے بارہن دیکھ لیا جائے گا اصل میں اس طرح کے جو پرٹیکلر ٹاپکس ہوتے ہیں کہ جو کسی خاص شعبے سے مطالق ہوتے ہیں یا کسی خاص طبقے سے مطالق ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جامت المدینہ لنی بیانات کے حوالے سے تو ضروری نہیں کہ وہ پورا سال ہی کنٹینیو رہیں اس کا ایک حدف ہوتا ہے ایک پیچھے ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں اتنے سلسلے اتنے بیانات فلان شعبے کے لیے فلان جو ہے وہ اسلامی بھائیوں کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے کرنے ہیں تو جب وہ جدول کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ظاہر ہے کہ روک دیا جاتا ہے تو کم ایسے موضوعات ہوتے ہیں کہ جن کو کیا جاتا ہے کنٹینیو تو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اب بھی وہ سلسلہ ہوتا ہے لیکن ریکارڈیڈ ہوتا ہے اور صبح جمعرات کے دن آٹھ بجے سو آٹھ بجے ہر جمعرات کو صبح سو آٹھ بجے ایٹ ففٹین اے ایم پر یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے ہو سکتا ہے ٹائمنگ چینج ہوئی ہو یا آپ کی ٹائمنگ چینج ہوئی ہو اور آپ نہ دیکھ پائے ہوں تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے جیسے کہ میں نے عرص کیا تھا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں سے یا خاندان میں سے کوئی اسلامی بہنے ہیں جو جامت المدینہ سے متعلق ہیں تو انہیں بھی آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں کہ اس سلسلے کو آپ دیکھ سکتی ہیں اور اس سے برکتیں حاصل کر سکتی ہیں تو یہ بھی ایک خوبصورتی ہے مدنی چینل کی دعوت اسلامی کی کہ جہاں ایک عمومی طور پر بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے ایک عمومی طور پر پران سنت کے پیغام کو عام کرنے کا طریقہ کار ہم دیکھتے ہیں بیانات ہوتے ہیں سلسلے ہوتے وہیں پر خصوصی طور پر بھی بیانات کا شبجات کے حوالے سے سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ مدنی مذاکرے میں بھی اس بات کا خیال لکھا جاتا ہے کیونکہ ہرفتے کو یہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو اسلامی بہنوں کے لیے بالخصوص جو سوالات شامل کی جاتے ہیں وہ ہر مہینے کا جو پہلا سیٹر ڈی ہوتا ہے پہلا ہفتہ ہوتا ہے تو اس میں اسلامی بہنوں سے متعلق زیادہ سے زیادہ سوالات کو شامل کرنے کا ذہن ہے تاکہ اسلامی بہنوں کے جو مسائل ہیں اسلامی بہنوں کی جو تربیت ہے اسلامی بہنوں کے جو مدنی کام ہیں ان سے متعلق جو بھی فیڈ بیک ہو جو بھی باتیں ہوں جو بھی کام کی اپگریڈیشن ہے وہ امیر اہل سنت دامت برکات احمد العالیہ سے ہم سن سکیں اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مدنی محول سے وابستہ اسلامی بہنیں ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے اسی طرح بادو کا نگران شورہ کے بہنات کبھی سنسلہ ہوتا ہے کبھی ڈاکٹرز کے درمیان کبھی وکلا کے درمیان کبھی پولیس کے محکمے سے وابستہ تو کبھی میڈیکل کے محکمے سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ جب کسی خاص شعبے کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس شعبے کے اسلامی بھائی زیادہ فعال ہوتے ہیں اور زیادہ اچھے انداز پر تیاری کر کے اس بیان میں شامل ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ عزواجل یہ سنسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاصل کرنے والا ہمیں لینے والا بننے کی توفیق اطاف فرمائے دیکھیں نا ڈبل بارہ گھنٹے مدنی چینل تو آپ کو نشریات دکھا ہی رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قرآن و حدیث کی بات شریح مسئلے کی بات مدنی پھول کوئی نہ کوئی اسلاح کی بات ہمیں سننے کا موقع ملتا رہتا ہے تو اب ہم لینے والے بنیں یہاں پر تو الحمدللہ دریاء جاری ساری ہے اس وقت جو ہے وہ نگران شورہ ملاقات کے لیے آنے والے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں آئے نگران شورہ کی جانب بڑھتے ہیں اور ہم بھی ان مدنی پھولوں کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں فیضان نماز کورس اسلاح عامال کورس بارہ مدنی کاموں کے جو کورسی سے اس کی اسلامی بھائیوں نے کافی پذیرائی پائی جاتی ہے اور ابھی ہمارے کورس ختم بھی ہوئے اللہ کریم حصی فرمائے اور ہمیں اس کورس کی جو افادیت ہے جس کے فائدے ہیں سے حاصل کرنے کی توفیق اتا ہو اور جو سیکھا اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اتا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلام ایک سور مؤمن کی آیت نمبر انیس ہے اس کے تحت ایک بہت پیارا مدنی پھول میں آپ کو ارز کرتا ہوں آیت ابر انیس کے تحت انشاءاللہ اس مدنی پھول کی برکت سے ہمیں دنیا راخت کی بے شمار برکتیں نصیب ہو سکتی ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے آنکھوں کی خیانت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ آنکھوں کی خیانت جو لوگ کرتے ہیں اور جو دلوں میں باتیں چپاتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہوا ہے اور اس کی تفسیر جب میں نے پڑھی تو اس میں اس طرح کا تھا کہ جو چپ چپ کر غیر محرم اور جن کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر جو ان کے دلوں میں خیالات آتے ہیں اللہ تعالی ان کو جانتا ہے بندہ کیا کرتا ہے کہ بندہ جب لوگوں میں بیٹھا رہتا ہے کوئی غیر محرم عورت گزری اجنبی عورت گزری تو اس کو اس طرح دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ ہی نہ لے اور جو دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا تو اس طرح کرتا کہ میں نے کسی کو دیکھا نہیں تو قرآن کریم اللہ تعالی نے ان لوگوں کو بڑی تنبی فرمائی ہے کہ اللہ دیکھتا ہے تم کس کو دیکھ رہے ہو اور تم اس کو دیکھ کر اس کے بارے میں جو سوچ رہے ہو تمہارے دل میں خیالات آ رہے اللہ تعالی اس کو بھی جانتا ہے تو یہ افعال ہوتے ہیں ہمارے بدن کے انہیں اللہ جانتا ہے تو حقیقت یہ کہ میں اللہ تعالی سے درنا چاہیے اور جس جس کو دیکھنے سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے اسے نہیں دیکھ نہ چاہیے اور جس دیکھنے میں سواب ہے دیکھنے کی اجازت ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے تو انشاءاللہ قرآن کریم پڑھیں گے تو ان باتوں کو سمجھ نیم کیا بھی موقع ملے گا اللہ تعالی عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علیہ سید المرسلین یا رحم رحم یا رحم رحم یا رحم رحم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحم یا رحم ہم سب کے گناہوں کو معاف رو یا اللہ ہمارے بے حساب مغفرت فرم یا رب کریم یا رحم رحم سچی توبہ کی توفیق عطا کر یا رحم 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 پیارے حبیب کا واسطہ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے قرض داروں کے کرزے اتر جائیں بے روزگاروں کو رزق حلال آسان و طیب عطا کر یا رحم 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 آمین بے اولادوں کو جن کے یہاں اولاد ہونے والی ہیں ان سب کو نیک اور صالح پریزگار اولاد بگیر آپریشن کی عطا فرمائے خیر فرمائے خیر فرمائے خیر فرمائے جو نیک نیک جن کے گھروں میں لڑائی جھگر ان پر رحم کی نظر کر جو ذہنی امراض کا شکار ہیں گصہ چیر چڑھا پن جذباتی پن ان عادتوں میں فسے ہوئے ہیں بیزار ہیں اللہ سب پر رحم و قرم فرمائے گھروں کے ماحول کو اچھا بنا دے یا رب کریم تمام علماء مشاقل سنت کا سایہ ہمارے سروع دراست فرمائے یا رب کریم بار بار حج کی سعیدت دے بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری عرض زوہر بے قصو مجبور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلو اللہ علی نبی اللہ علی سلام سلام و سلام علی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی قرش یا مطالب یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عم یصف و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کرم اے سکر تجھ پیجا میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مجھے ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مجھے ہو مجھے مجھے مدینہ تیبہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے 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 بڑی بڑی ناس سے جب دعا محمد سکر مجھے مسرح تیری سکر عمرہ تیری اے مدینہ ہو کر ہو من مضی مجھے مہنامہ فیضان مدینہ جس میں آپ پڑھ سکیں گے تفسیر قرآن جس کا عنوان ہے جوٹی گواہی اور الزام تراشی کی مضمت شرح حدیث جس کا موضوع ہوگا غصہ نہ کرو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد پانی پینے کی سنتیں ویڈیو گیمز کے نقصانات ملازمین کے ساتھ احسان و بھلائی مدنی مزاقرے سے چند سوال و جوابات بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تو آج ہی اپنے قریبی مقتبت مدینہ کی کسی بھی برانس سے طلب کیجئے مہنامہ فیضان مدینہ مارچ اور حاصل کیجئے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی دھیر و دعائیں رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں نیک سالے رشتیں نصیب ہوں اس حوالے سے روحانی لاجبی سماعت فرمالی جیئے آپ کو چاہیے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اکتالیس بار سورہ اخلاص اول و آخر گیارہ گیارہ بار دروش شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے رعا مانگیں اس عمل کی جو مددہ تھی وہ نوے دینے یعنی نوے دن تک مسلسل آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے اور اگر اس دوران منگنی وغیرہ ہو بھی جائیں تب بھی اس عمل کو موقف نہ کریں بلکہ جاری رکھیں جب تک شادی نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے ہم جیس کو صوفی کہتے ہیں تو بعض وقت بیسوں کو للچی ہوتا ہے ارفن صوفی بس اس کو بول دیتے ہیں اس کو بول دیتے ہیں دھاڑی والے کو بول دیتے ہیں کیا صوفی کے لیے جدید اشیاء سے دور رہنا ضروری ہے کسی کو سعداد باک کر ہم اس کی صوفیت پر مور لگا دیں اس کا ہم کو اختیار اور کوئی اگر امدہ لباس پہنتا ہے تو اس کے امدہ لباس کو دیکھ کر ہم اس کو صوفیت سے خارج کر دیں ایسا کوئی ہم کو اختیار حاصل نہیں صرف رنگین کپڑے پہننے بال بڑا لینے اور حق ہو کے نعرے لگانے والا صوفی نہیں کہلائے گا کرتے رہتے ہیں لگے دمتے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم اس طرح کے بھی تو بیٹے ہوتے ہیں مزارات پر اور عرصوں میں جمع ہوتے ہیں اور کش لگاتے رہتے ہیں یہ لوگ صوفی نہیں ہیں بعض نادان لوگ ان کو پہنچاوا سمجھتے ہیں یہ ضرور پہنچے ہوئے ہوتے ہیں خدا تک نہیں شیطان تک جو بھی جدید تقاضے ہیں اس کے مطابع زندگی گزارتا ہے تو اس کو صوفی بولے گا کون دیکھئے سلسلہ نتیجہ کیا نکلا جس کا موضوع ہے تصوف پارٹ ٹو انیس مارچ بروز اتوار رات نو بجے دیکھنا نہ بھولیے گا مدنی چینل پر عمل کا حجز